دوستو میرے آنے میں بی جیک مار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹرہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھے تھے حوالدار بادر اور ادھ اتہیاں اس کا پہلا اور دوسرا پارٹ میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلا اور دوسرے پارٹ میں میں نے اس کومکس کو چالیس پس تک کبر کر لیا تھا اب اس پارٹ میں اس کے آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں اس میں بیدتنے کی کونسی بات ہے سر جی میں نے تو ایک سوال ہی پوچھا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تم وین لے کر یہاں کیوں آئے ہو ہمیں اس وین کی تلاسی لینی چاہیے سر ہو سکتا ہے اس میں گدے گھوڑے بھر کر لائے ہو ٹھیک کہتے ہو درباجہ کھلتے ہی پولیس پارٹی پر کتوں کا کہہ ڈوٹ پڑا کارٹ کھایا اوئے میرا پچھوڑا کھا گیا کمبکت حوالدار بادر اشتر چکی تھے تب ہی ایک کتا ان کے اور لپکا یہ یہ کہاں سے آگئے ہیں بابرے پھوٹ لیلا چاہیے یہاں سے لیکن کھڑک سنگھ کو بھاگنے کا اوسر نہیں مل سکا اوف نوچ ڈالا ادھر انسپیکٹر دھرتی پکڑ کمیسنر کو ریپورٹ دے رہا تھا حوالدار بادر مجھے ڈوز دے کر پھرار ہو گیا سر ہلا دوں گا ٹھنڈ رکھ یار جب وہ پھرار ہو گیا ہے تو تو گدو ہلائے گا سر جی کون ہے بے تو ہلا دوں گا اوے دیبوانو مجھے پہچانو میں ہوں کون میں ہوں کون کھڑکو یہ کیا حال بنا رکھا ہے بھائیا کچھ لیتے کیوں نہیں کیا لوں یار کتے نے کچھ لینے دینے لائک ہی نہیں چھوڑا اور وہ کتے مجھ پر حوالدار بادر نے چھوڑے تھے آئیں پہلے گھوڑے اور اب کتے یس سر حوالدار بادر ایک وین میں کتوں کو بھر کر لائیا اور راشتی بینک پر حملہ بھول دیا ٹرین ٹرین فون سنتے ہی کمیسر اچھل پڑے کیا کی ہویا سر جی پینٹے ویچ کچھ بڑھ گئے ہو ہے اوے للوو یہ کیا ہو رہا ہے پورے سہر پر کتوں نے حملہ کر دیا ہے باہر تبھائی مچی ہوئی ہے یہ سب کچھ حوالدار بادر کی کارن ہو رہا ہے تو اسے ڈھونڈو پکڑ کر لاؤ ہم باہر گئے تو کتے بھمور کر رکھ دیں گے سر لیکن ہم یہاں چھوک کر نہیں بیٹھ سکتے میں ہری کیپٹر مانگاتا ہوں اس میں بیٹھ کر حوالدار بادر کو ڈھونڈیں گے ادھر حوالدار بادر بھی سہر کے حالات دیکھ کر پریسان تھے اس لئے انہوں نے اپنے یار جینی کو مدد کے لیے پکارا جینی ترنتی پر کٹ ہو گیا بکہ کے اپھاڑ رہا ہے یاری اوئی جینی ہمیں اس مصیبت سے بچا لے اب تو ہماری مدد کا جینی نہیں کر سکتا کیوں بے حرجائی بے وفا دھگا باج مصیبت میں یار کا ساتھ چھوڑ رہا ہے غصہ مت کر یار میری کچھ مجبوری ہے بہانے بنا ریا ہے حوالات میں سانا دوں گا سالے تم میری بات تو سن یہ سارا چکر ایک پریت اوتھ اوتایاں کا چلایا ہوا ہے اوتھ اوتایاں یہ کیسا نام ہے وہ پریت اپنے نام کی طرح ہی اوتھ ہے اسے انسانوں سے گھرنا ہے اس لئے وہ یہاں تبھائی مچا رہا ہے میں اسے روک تو سکتا ہوں مگر مگر تو روکنا نہیں چاہتا میری بات سمجھ یاری ہم جین اور پریتوں میں یہ سندھی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملوں میں دکھل نہیں دیں گے اور میں یہ سندھی نہیں توڑ سکتا تو پھر دپا ہو جا آج سے تیری میری دوستی ختم گھر گصہ کیوں ہوتا ہے یاری میں ایک اور طرح سے تیری مدد کر سکتا ہوں جین نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرائیا اگلے ہی پل اس کے ہاں سے دھوا نکلنے لگا اوے یہ کیا چھوٹ رہیا ہے تیری مدد کچھ ہی چنوں میں وہ دھوا چھٹ گیا اب بتا تو کون ہے میں اولو کا پٹھا ہوں اگلے ہی پل وہ اولو میں پریورتی تھو گئے ہیں اوے یہ کیا جو تُو نے چاہا وہ ہی بن گیا تو جو چاہے بن سکتا ہے میرے یاد میں نے تجھے یہ سکتی اوٹ اتہیا سے مقابلہ کرنے کے لئے دیئے ہے من میں سوچ تُو کیا بننا چاہتا ہے انسان بننے کی سوچتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا ارے واہ یہ تو کمال ہو گیا اب تُو اپنے اس کمال سے دھمال مچا دے اور ہاں ایک بات یاد رہے اُت اتہیا کی ساری سکتی اس کے دم میں چھپی ہے ایک بات دم اکھڑ گئی تو میں تیری چال اور بات سمجھ گیا یاری تو اب میں چلتا ہوں تیرا کام ہو جائے تو میری سکتی واپس کر دینا ادھر کمیسنر اینڈ کمپنی ہیلیکیپٹر دوارہ سہر کا دوڑا کر رہی تھی اوپ پورے سہر پر کتوں کا راج ہو چکا ہے تب ہیلیکیپٹر ایک پارک کے اوپر سے گچھرا اور انسپیکٹر کھڑک سے چلا پڑا وہ دیکھو سر جی اوئے میں اندھا نہیں ہوں حوالدار بادون مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے ہیلیکیپٹر نیچے اتارو اینک ہیلیکیپٹر پارک میں اتر گیا حوالدار بادون نے ترند خطرے کو بھاپ لیا اگر انہوں نے مجھے پکڑ دیا تو میری کوئی بات نہیں سنیں گے حوالدار بادون رک جاؤ سویم کو بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی میں ان سے بات کروں گا انہی جھاڑیوں میں گھسا ہے گھیر لو میں جھاڑیوں میں گھس کر ہلاتا ہوں جھاڑیوں میں گھسنے کے کچھ چنباد دھرتی پکڑ کی واپسی ہو گئی ٹھوک دیا جی دھم آہ کھوتے دے یہ کیا بتمی جی ہے بتمی جی تو جھاڑیوں کے اندر ہے جی پلک جھپکتے ہی بتمی جی باہر آ گئی آج میرے ورسوں کے تمنا پوری ہونے والی ہے پہلی ٹک کر کمیشتر صاحب کی تصریف کو جھننی پڑی بہت افسری جھاڑتا ہے مجھ پر آج ان کی بیٹھ کے سیک دنگا دھار پاں پون واسطوں میں حوالدار بادون نے سویم کو جنگلی بھیسے کے روپ میں ڈھال دیا تھا کھڑک سنگھ نے اپنا پیچھوڑا بچانے کا بہت پریاز کیا بچاؤ اپنا لچھے تو میں بھیت کر ہی رہوں گا بچو کون بچائے گا دھار کھڑک سنگھ کو ہوا میں اڑانے کے بعد وہ دھرتی پکڑ کیوں پلٹا دیکھ بھائی مجھے مجھے تو تُو ایک بار ٹھوک چکا ہے دوبارہ نہیں دھار تینوں کا ملن ایک ہی اسطان پر ہوا تجھے تو بار بار ہلانے کا من کرتا ہے ہی 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 اوف لگتا ہے آج کے بعد کبھی تصریف نہیں رکھ سکوں گا ارے وہ حوالدار کہاں گیا سر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جھاڑیوں میں گوسا تھا اوف ہم پر یہ بھیسہ اسی نے چھوڑا ہوگا کہاں گیا بھیسہ کمیسنر کھڑک سنگھ اور دھٹی پکر تُرہت ہیلی کیپٹر میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہی 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 بھاگ گئے اب مجھے بھی اپنا کام شروع کرنا چاہیے ادھر کٹ کوبرا گلی سے نکل کر سنک پر آ گیا کھنڈہر میں جا کر ات اتیاں کو ساری بات بتانی ہوگی تب ہی سر جی وہ دیکھئے کٹ کوبرا حوالدار بادور اسی کے ساتھ مل کر حوالدار بادور نے ات پاک مچا رکھا ہے ہلا دوں گا تو تھنڈ رکھ یار اسے ترند گرفتار کر لینا چاہیے سر نہیں نہیں بھے گھامر اگر یہ حوالدار کے ساتھ ہوا تو یہی ہمیں اس تک پہنچا سکتا ہے کٹ کوبرا کچھ ہی دیر میں کھنڈہر تک جا پہنچا وہ کھنڈہر کے بھی تر جا رہا ہے ادھر اتو تیاں کٹ کوبرا کو اکیلا دیکھ کر بھی دک گیا کتہ دل کہاں ہے اور تم نے بینک کیوں نہیں لٹا حوالدار بادور نے ہمارا سارا پلانچ چوپٹ کر ڈالا اتو تیاں اچانک اتو تیاں ہوا میں کچھ سنگتے ہوئے چوک پڑا مجھے آدم گند آ رہی ہے سائد حوالدار تمہارے پیچھے یہاں تک آ پہنچا ہے اوہ اب ہم کیا کریں گے چھنٹا مت کرو میرا یہ کتہ دل اس کا سواگت کرے گا اوہ اتو تیاں کا اشارہ پاتے ہی کتے باہر کی اور لپکیں کمیسٹر این پارٹی اس اچانک آئے مصیبت سے بچ نہیں سکی بابرے اتنے سارے ان کو بحال کر کے کتہ دل اوہ اتو تیاں کے سامنے لے آیا ارے یہ تو پولیس کے بڑے افسر ہیں افسروں پر کتے چھوڑنے کے اپرات میں ہم تجھے ہلا دیں گے کٹ کو برا بھکو مر آئیں یہ کتہ انسانوں کی طرف بول رہا ہے کمال ہو کیا حیران بات میں ہونا پہلے بتا حوالدار بہدر کہاں ہے حوالدار بہدر وہ تو تمہارا ساتھی ہے یہیں کہیں ہوگا حوالدار تو ہمارا سترو ہے آدمی کے انڈے جلدی سے بتا دے وہ بھی تمہارے ساتھ آیا ہے یا نہیں نہیں آیا ان تینوں کو اس گڑھے میں ڈال دو اور حوالدار بہدر کی کھوز شروع کرو انہیں ایک گڑھے میں دھکیل کر قید کر دیا گیا اب ہمارا کیا ہوگا سر جی ہمیشہ کی طرح حوالدار بہدر ہی ہماری مدد کو آئے گا ادھر حوالدار بہدر نے کتے کے دل کو دیکھا اور فوراں کتے کا رو بنا کر اس میں سامل ہو گئے کتہ بڑھ کر ان میں سامل ہو جاتا ہوں سیدھ اتایا تک پہنچ جاؤں ان کی مراد پوری ہو گئی کیونکہ کتہ دل انہیں سیدھا کھندہر میں لے آیا اوہ کٹ کوبرا بھی یہاں ہے واہ واہ میری یہ سینہ انسانوں کا بینٹ بجا کر لوٹ آئی ہے تو مہان ہو اتایا اوہ تو یہ ہے اتایا اب مجھے اس کی دم اکھارنے کی ترقیب سوچنی ہوگی جلدی سے اسے ترقیب سوچ گئی اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایک ساندار کتیا کا روب دھارن کر لیا اب آئے گا مجھا ترنت ہی وہ بیچ بیوٹی سبھی کی نجروں کا کیندر بن گئی دل چاہتا ہے اس کی دم دل چاہتا ہے اس کی دم کے ساتھ اپنے جان دے دوں قسم اپنے ٹیڑھے دم کی ایسا یون پہلی بار دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کتیا کے پاس تھے ہٹ جاؤ نہیں ہٹ سکتے ہم تو اس کے دیوانے ہیں اگلے ہی پل حوالدار پادر نے اپنا روپ بطر ڈالا اسے دیکھ کر کتوں کی کتے پھیل ہو گئے باپرے آئیں کٹکوبرا کی پتلون بھی گیلی ہو گئی اور وہ لمبا ہو گیا دھڑام اوت اوتایا بھی پریسان ہو اٹھا اے تو کون ہے میں تیرا باپ ہوں اوت اوتایا آج تیری دم اکھاڑ کر رکھ دوں گا اوف اوت اوتایا کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی سیر کے پہنے داتوں سے اس کے دم کو کٹ کر الگ کر دی کچھ دم کٹے اس کا روپ بدل گیا اوف میری ساری سکتی جاتی رہی اور اب مجھے بھی واپس پریت نگری جانا ہوگا اوت اوتایا کہہ کر حوالدار بادر اپنے اصلے روپ میں آگئے حوالدار بادر تم ہاں تُنہیں انسانوں کو بہت ستایا ہے لیکن تُو میری سکتی کو نہیں جانتا میں تجھے بوتل میں بند کر سکتا ہوں ایسا مت کرنا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور پھر لوٹ کر نہیں آؤں گا اوت اوتایا چلا گیا بچاؤ ہمیں باہر نکالو آئیں یہ آوازیں تو جانی پہچانی لگتی ہے اپنے افسروں کو انہوں نے گھنڈے سے باہر نکالا ہی 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 میں نہ کہتا تھا کہ میرا پتر ضرور آئے گا لیکن آپ لوگ اوت اوتایا کے ہاتھیں کیسے لگ گئے اس کے کتوں نے ہمیں پکڑ کر نوز ڈالا تھا یار مجھے تو سرم آ رہی ہے اب سرم کو جانے تو جی کیونکہ کتے بھی جا چکے ہیں اور اوت اوتایا بھی لیکن یہ اوت اوتایا کیا چیز تھی پتر وہ ایک پریت تھا سر جی اور یہ کھوتے دا پتر کہندہ سی کہ تسی اوت اوتایا ہو بےہوس کٹ کوبرا کو دیکھ کر کمیشنر صاحب کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا انہوں بھی پھڑ لیتا اوے تو تو پولیس کی ناک ہے پتر تھینکیو جی اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی سماعت ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر آل نوٹفیکیشن کو سلیکٹ ضرور کر دینا اور جہاں اس ویڈیو کی ضرور تو وہاں سے سیل ضرور کر دینا تھینکس پر واشنگ می ویڈیوز